موسیقی آدھے لوگوں نے نعرہ لگایا نہیں بلکل نعرہ لگانے دیجئے نعرہ لگانے دیجئے کوئی دکت کی بات نہیں سب ملکے نعرہ لگا دیجئے بلکل اسی طریقے سے مجمع بیدار ہوگا بلکل اسی طریقے سے مجمع بیدار ہم ہو جو یقین ہے تھوڑا انتظامی آلے تھوڑا سا خانوش ہو جائیں کہ میں نے دیکھا نا سپاہی علی ازغر کی طرح یہ وہ قدرہ ہے جو چھوٹا ہے سمنتر کی طرح مثل عباس یہ سقائے حرم بھی ہوتا نوجوان ہوتا تو حابہ میں عالم بھی ہوتا ایک انچہ ہے گلیتر نہیں اچھائی ہوا ایک قدرہ ہے سمنتر نہیں اچھائی ہوا یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھائی ہوا کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا کربلا میں بھی اگر ایک درے خیبر ہوتا تو یہ بچہ آلی ازغر نہیں ہوتا دیکھیں لوٹ کے آئے کی نہیں جو لوگ کہہ رہا تھا نہیں لوٹ کے آئیں گے لوگ جانے والے وہ لوٹ کے آ رہے ہیں ایک مطلع دو شیر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا جب خلا ہو جائے تو پھر آمادہ آمادہ کرنے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے یہ کسی ناظر سے پوچھئے ہے نا کہ شیر پڑھوں ایک انچہ ہے گلیتر نہیں اچھائی ہوا یہ قدرہ ہے سمنتر نہیں اچھائی ہوا یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھائی ہوا کربلا میں بھی اگر ایک تیرے خیبر ہوتا ہے یہ بچہ علی اصغر نہیں ہیدر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں ہیدر ہوتا ہر تیر حرملا تیرہ بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا یہ حق نہیں ہے داد کا یہ حق نہیں ہے داد کا ہر تیر حرملا تیرہ بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بہلول تو پہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے اب دیدار ہو گئے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سننے لگتے مجھے یقین ہوا مجھے یقین ہوا شیئر سننا ہے آپ دیکھئے صبح سے ان کی محنتیں ہمارے بھائی کی نظامت کر رہے تھے ناظرین اول ہیں صبح سے ان کی محنتیں ہیں اور کل بھی انشاءاللہ اللہ محنت کریں گے آخری شیئر اور شائر کو آب دے رہا ہوں ایک بڑی شخصیت سے بیرون شورہ کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں مگر آخری شیئر اور پورے شیئروں کا حاصل اس لئے اتنا محول بنایا تھا بھائیہ بھائیہ شیئر سن لینا شیئر سن لینا بہت زائر چلا جائے گا تھوڑا سا گفتگو میں کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا توجہ ہے نا بھائی ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھولا ہار جائے گا بحلول تو پہیشت بنا اور متازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خرید آ جائے گا تو پہیدل پہیدل سارے شیئر ایک طرف یہ شیئر ایک طرف پہیدل پہیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی پہیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نائزِ پاکربلا کا زمینہ پہیدل چلے گی مجھے معلوم ہے ملکے 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 یزید یا زندہ باد یزید حسین یا زندہ باد حسین یا زندہ باد کیا کہہ رہے تھے وہ شخص مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ بشاقین زندہ باد ہے کچھ یزید کے حامی بھی زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا گزارش ہے انہی مصروں کی روشنی میں ایک عظیم شخصیت گزارش ہے انہی مصروں کی روشنی میں جو محتاجی تعارف نہیں ہے ہرے وہ شخص مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ بشاقین زندہ باد ہے کچھ یزید کے حامی بھی زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد حسین زندہ باد خطیب و شاعر و زاکر اگر خموش ہوئے خطیب و شاعر و زاکر خطیب و شاعر و زاکر اگر خموش ہوئے تو پکار اٹھیں گے یہ ممبر حسین حسین زندہ باد آپ کی سماتوں کو سلام اسی طریقے سے سماتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی سمانہ کی تاریخ لکھے گی کہ محفیل ہوئی تھی میں گزارش کرنا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں ایک ایسی شخصیت جو محتاجی تعارف نہیں ہے آلی جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب ہاں یہی عشق کے آداب سکھانے والے شما کی طرح لہو اپنا جلانے والے قوم کو جادہ عصار سکھانے والے نظم سے نصر کی تقدیر بنانے والے لوگ ہر دل کے دریچوں میں سنم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب تشریف آ رہے ہیں نارس الواز سے استقبال کریں تو اوپر کڑ گا یا یا بات میک 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 بڑھا ماں آز بڑھ شاہد سالس ارس ارس vader اوپر کریںwow سالس ارس رنی Annagi سالس ارس ارس خد میں اوپر کریں سالس ارس خد میں اوپر کوئی خد میں شائع نہ دوسکو آنچا چ Combant خد میں ہلا محمد و آلے محمد با آوازِ برنس سروار و کرلاؤرہ ہم میں 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 جان گے ہمیں سروار ڈھا adrenalin آپ کی بارگاہ میں اور شہزادہ ایمام کی بارگاہ میں پہلی بارگاہ میں شاعر کی ایسے چاہتے ہیں بہل میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ بھرپور طریقے سے داد دیں اتنا ضرور کہوں گا کہ بارگاہ مولا کی سامنے میں شہر آجر کیلئے جاؤں گا آپ اپنی حاضری لگواتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے ارشادہ آلی عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے میں زیادہ چیخ رچاکھنے کا آجی نہیں ہوں جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ میرے مزاج کو جانتے ہیں اجازت ہے دھرکار حاضر کرو عرض کرتا ہوں کہ درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں درِ علی پہ اسٹیج سے لے گا اسٹیج سے توجہ جاؤں گا ہاں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے عمیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے عمیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ بے فلمیں خدا کا شکر حمیر اسیر خدا کا شکر حمیر اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر حمیر اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر حمیر اسیر کوئی نہیں برحال بہت دیر سے آپ کا سلسلہ نازم سے تھا تو ظاہر سی بات ہے نازم پورے انتخاب کے ساتھ اور ما شاء اللہ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں پورے ہندوستان میں کرتے ہیں میں سیروس لیے آیا ہوں کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں اور اس کے بعد جب دوسرا کوئی شاعر آئے تو آپ اس کو پوری محمد تسن نوازیں کہ در اعلی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور ملاحظہ فرمالے کہ خدبہ زین میں شیر سنا رہا ہوں مجھے کوئی دادوات کی ضرورت نہیں آپ کی یہ آپ جانے کے آپ کیا سنوک کریں گے شیر کے ساتھ جواب آپ دیں گے میں نہیں دوں گا جا کے آپ ملاحظہ فرمالے بہرحال شاعری شروع ہوئی ہے تو ملاحظہ فرمالے شیر خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا خدبہ زینب دوسرا مشلہ توجہ تعلیم پوری تاریخ پیش کرنا وہ آپ کے سامنے کہ خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے اصلاح بھیجے بہت محبت والے محمد ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھتے بچے گا ہوتا لے کو کہ خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات کہ خدبہ زینب انہیں بھی خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات اور سر جھکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یدین ہے اگر حمد تو کر سجاد سے بہت کی بات خدبہ اے اگر حمد تو کر سجاد سے بہت کی بات اے اگر حمد تو کر سجاد سے بہت کی بات میں چاہتا ہوں کہ امام میں زیادہ کی حوالے سے دو تین شیر پہلے آپ کے سام پیش کر دوں اس کے بعد پھر میں شاہری کروں آپ کے سام مطلع بطور خاص جو سمت یہاں پہ سمانہ میں حضرت مشہد کی بارگاہ میں آئے ان سب کی جانب سے میں شہزادی خدمت دو تین شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے لیں خاص طور سے اگر یہ کمیٹی میری بات سن رہی ہے تو وہ بھی ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے ہاں مجھے امید ہے کہ آپ تشیر رکھتے ہیں کہ تھی ظلمتیں ملاحظہ فرمائے جو نہ سنتے تھے قطبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالی کے جنت کی بات اور سر جھکائے کس لیے خاموچ بیٹا ہے عزیز ہے اگر حمد تو کر سجاد سے بہت کی بات اے اگر حمد تو کر سجاد سے بہت کی بات میں شیر سناؤں گا لیکن یہ میرا تھوڑا ساتھ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سب کے حوالے سے شہدادے کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ تھی ظلمتیں فقری بھائی خاص طور سے اس سٹیج پہ ملاحظہ فرمائے آپ کے خدمت میں خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ تھی ظلمتیں کیا ہے اجالہ رضا کے لال میں پوری بات کہہ چکا خموش آپ جانے کہ جواب آپ ہی دیں گے میں نہیں دوں گا کہ تھی ظلمتیں کیا ہے اجالہ رضا کے لال بھارت میں وہ چراغ جلایا رضا کے لال بلکل مکمل آپ سب کی حاضری یہاں سے لے کے مہاں تک آپ کی حاضری شکریہ بات بات پوری حاضری آپ کیوں کہ یہاں بیٹھے ہوں گے میں اسی سلسلے سے بات شروع کر رہا ہوں خاص طور سے اندازہ میں کمیٹی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ تھی ظلمتیں کیا ہے اجالہ رضا کے لال بھارت میں وہ چراغ جلایا رضا کے لال اور قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رضا کے لال قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رضا کے لال سب جانتے ہیں آپ کا شجرہ رضا کے لال سب جانتے ہیں آپ کا شجرہ رضا کے لال سب جانتے ہیں آپ کا شجرہ رضا کے لال سب جانتے ہیں آپ کا شجرہ رضا کے لال زمین پر کھلائے ہیں وہ گلاب پنجاب کی زمین پر کھلائے ہیں وہ گلاب زیادہ پنجاب والا ہوں گے یہاں پر ضرور اور اس شیر پر انہیں فقر کرنا چاہیے مجھے تو فقر ہے کیونکہ میں وہاں سے آ رہا ہوں جاؤں جو نجاف ہند ہے نجاف ہند سے مشہد ہند کی خدمت مہادرمہ شیر آپ بلانے فرمالے میں باز کرتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رضا کے لال سب جانتے ہیں آپ کا شجرہ رضا کے لال اور پنجاب کی زمین پر کھلائے ہیں وہ گلاب مہکا ہوا ہے سارا علاقہ رضا کے لال مہکا ہوا ہے سارا علاقہ رضا کے لال مہکا ہوا ہے سارا علاقہ اور یہ شیر پوری ساریت کے ساتھ آپ کی خاموش نگرین ملاعدہ فرما لے مہکا ہوا ہے سارا علاقہ رضا کے لال وہ بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آرزو بھارت میں تھی بھارت میں تھی بھارت میں تھی حسین کو خاموش ہے یہ کوئی بات نہیں بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آرزو کی ہے وہ پوری تم نے تمنا رضا کے لئے ہاں تم نے رضا محبت ہے آپ کے بھائیان شکریہ بہت بہت بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آرزو بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آرزو کی ہے وہ پوری تم نے تمنا رضا کے لال کی ہے وہ پوری تم نے تمنا رضا کے لال اور میں شکریہ بہت بہت آپ کے محبت ہے محبت ہے آپ کے بارے محبت ہے آپ کی شکریہ بہت بہت کہ بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آرزو کی ہے اور یہ شیر فقری بھائی آپ کے حوالے سے پیش کرنا انتظامیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے جی شکریہ بہت بہت بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آردو کی ہے وہ پوری تم نے تمنا ہو رہا ہے کہ مشہد میں آگیا ملازہ فرمائے بھائی ایک منٹ بلچن بھائی چاہتے ہو جو مقدر کو سویرہ مل جائے نسلہ اور فرش پہ حساس کے شب سے بڑھ دھو اس جگہ آتے ہیں حسنین و علی اور زہرہ یہ بڑے لوگوں کی مائفل ہے عدب سے بیٹھو یہ جو ٹوفی لٹا رہے ہیں اور اس سے شاید بھی ڈشٹر ہو رہا ہے اور شیر آب تک پہنچ بھی نہیں رہا ہے برائے کرم اس کو روگ دیں جب مائفل ختم ہو جائے گی مائفل آئندہ سال کے ملتے بھی ہوگی تو وہ ٹوفی بات جائیں گے بجائے اس کے کہ اس طریقے سے پھیکا جائے ہمارے ہاں تبرک پھیکا نہیں جاتا ہے بلکہ باتا جاتا ہے ہاں بزرہ تبرک پھیکے نہیں بلکہ باتے ہیں تبرک کا احترام ہوتا ہے خدا کے واسطے تبرک پھیکے نہیں ایک باوات بلند نارے صلوات بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آردو بھارت میں تھی حسین کو آنے کی آردو کی ہے وہ پوری تم نے تمنا رضا کے لال اور محسوس ہو رہا ہے کہ مشہد میں آ گیا دیکھا ہے جب سے آپ پہ روزہ دیکھا ہے جب سے آپ پہ روزہ دیکھا ہے محسوس یہ نعرے ہیدری صرف ایک کی ملکیت نہیں ہے آپ سب لوگوں کی ملکیت ہے نعرے ہیدری نسلوں کی تحارت کا ثبوت دیکھیں اسے نہیں کون کون ہے کہ نعرے ہیدری نسلوں کی تحارت کا ثبوت نعرے ہیدری ہیدر سے محبت کا ثبوت یہاں سے وہاں تک سب کے ہاتھیں اٹھیں گے تو مولائی ہوگا ہو کہ نعرے ہیدری نسلوں کی تحارت کا ثبوت نعرے میں نظامت نہیں کر رہا آپ نے شیر پڑھنا ہوں کہ نعرے ہیدری نسلوں کی تحارت کا ثبوت نعرہِ حیدری حیدر کی محبت کا ثبوت نعرہِ حیدری خالق کی عبادت کا ثبوت اور تخموں تاثیروں تخموں تاثیروں شجاعت کا پتہ دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جب مردوں کو جلا دیتا زندہ بات زندہ بات بھارت میں تھی حسین کو آنے کی عردو بھارت میں تھی حسین کو آنے کی عردو کی ہے وہ پوری تم نے تمنا رضا کے لال اور محسوس ہو رہا ہے کہ مشہد میں آ گیا دیکھا ہے جب سے آپ کا روضا رضا کے لال اور شیر ملاعظہ فرمانے سرکار کہ در پر فقری بھائی اسٹیج سے لے کے آپ تک کہ در پر تمہارے آیا ہوں پڑھنے نمازِ عشق در پر تمہارے آیا ہوں دوسرا مصر پڑھے لکھے لوگوں بھی باقی نہ بولے صرف پڑھا لکھا بولے جو مولا یہ وہ بولے کہ در پر تمہارے آیا ہوں پڑھنے نمازِ عشق آنکھیں بنی ہوئی ہیں مسلح آنکھیں بنی ہوئی ہیں مسلح رضا کے لال آنکھیں بنی ہوئی ہیں مسلح رضا کے لال آنکھیں بنی ہوئی ہیں مسلح سٹیج سے لے کے آپ تک بلائے تھا فرمائے زندہ بار زندہ بار مشہدِ ہند زندہ بار زندہ بار در پر تمہارے آیا ہوں پڑھنے نمازِ عشق آنکھیں بنی ہوئی اور یہ آخر جہری سلطے لے گا کہ آنکھیں بنی ہوئی ہیں مسلح رضا کے لال اور زینب کے فقری بھائی زینب کے نام ہو گیا دربار شام کا یہاں جواب آپ دے دیں گے اب میرا کوئی مسئل نہیں ہے کہ زینب کے نام ہو گیا دربار شام کا ماں کے ہے نام تیری سمانہ رضا کے لال زینب کے نام ہو گیا دربار شام کا ماں کے ہے نام تیری سمانہ رضا کے لال تھی ظلمتیں کیا ہے اجالہ رضا کے لال بھارت میں وہ چراغ جلایا رضا کے لال یہ تھی آپ کے بات اب میں اپنی شروع کر دوں کہ دلو دماغو میں پہلے یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں صرف عرباب فہم کے لئے شیر کہتا ہوں بچے یہاں سے سیکھتے ہیں یہ الگ باتیں ملادہ فرمائے اسے چلے گیا خاص عورت علمہ سے لے گا ناظرین سے لے گا آپ تک دلو دماغو نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغو نظر میں رہے تو اچھا ہے اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغو نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغو نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغو نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے اور نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا دلوں دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے اور نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب نہ دیکھ خوش کی نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے برحال آپ تھک گئے مجھے یہ احساس ہے کہ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے برحال اسٹیج کی دس آدمیوں کی دس مومنین کی داد اور آپ ستام کی دادات میں سمجھتا ہوں برابر ہے ملادہ فرمانے تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے اور جوافتاپ کی کرنوں کو نور باٹتا ہو جوافتاپ کی جوافتاپ کی یہاں سے لے کے وہاں تک جو خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں صرف خاموشی سے دعائیں دے دیں کافی ہے کہ تمام رونق دنیا کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے اور جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہے تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤ گے اور سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر ملاعظہ فرمائے سمجھنے والوں سمجھنے والوں کل وہ دن ہیں ملاعظہ فرما لیں پرخوں ولادت ہے سرکار دو آلم کی اسی مناسبت سے شیر سبنازہ فرمالے کہ تمام روانے کا دنیا کہاں سے لاؤگے اجا کے شمع اجالہ کہاں سے لاؤگے جو آفتاد کی کرنوں کو نور باٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤگے اور سمجھنے والو سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بچر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بچر سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بچر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے اور شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤگے شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤگے شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤگے اور سرکار ایجادت ہو تو دوتی شہر ہونا جنگا تو ارشادی علی ایجادت ہو ملادہ فرما لے دوتی شہر موڈ سے بڑو دیکٹرزا موڈ سے بڑو موڈ سے بڑو ایک بات بولتوں اجازت ہو حضرات ڈاکٹر گلشن بیجنوری صاحب اس عہد کے شوہرہ میں ہیں جب ہم جیسے لوگوں نے اسٹیج پہ قدم رکھنے کی شروعات کی تھی اس وقت جو آج آپ جس محبت سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس وقت ہم لوگ انہیں اس محبت سے دیکھا کرتے تھے جب ہم نے اسٹیج پہ قدم رکھا ہے اس دور کے شوہرہ میں ڈاکٹر گلشن بیجنوری صاحب کی گنتی ہوتی ہے ایک بات شیئر بہرحال اچھا ہوتا ہے اچھا شیئر بہرحال اچھا ہوتا ہے آپ اسے محبت سے سن لیتے تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیمراز لگ رہے ہیں یہ سیونٹی ٹو چینل اور یہ ہمارے گراف ایجنسی کے دو کیمراز ادھر مہتاب بھائی کھڑے ہیں ادھر خود عبودر بھائی ہیں یہ شوہزب بھائی سب لوگ کھڑے ہیں یہ ہمیں کور نہیں کر رہے ہیں یہ شوہرہ کو کور نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کو کور کر رہے ہیں آپ اچھا سنتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ہم نے اچھا پڑا آپ اچھا سنتے ہیں تب مانا جاتا ہے کہ ہم نے اچھا پڑا آپ اچھا نہیں سنتے تو ہماری کہیں کاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے اچھا پڑا میں ایک قطع پڑھتا ہوں ایک ماحول بنانے کے لیے اور ڈاکٹر گلشن بیجنوری صاحب آپ کے حوالے ہوں گے اور بھائی زائد صاحب کے بھی اس نظامت ہوگی ان سے وہ ماحول دے دی جس کی ہمیں درکار ہے محفل کی زندگی کے لیے میں مصرے پڑھتا ہوں یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے یہا بات ہے یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے یہ وہی زنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے مالی اہل ستم نے اس طرح عابد سے ہار مالی اہل ستم نے اس طرح عابد سے ہار پاؤں پہلے پکڑے بیڑی باد میں پہنائی ہے سلامت رہی ہے مہین سے میں بات شروع کر رہا ہوں چوتھے امام سے بات شروع کر رہا ہوں کہ اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو سیدہ سجاد سیدہ سجاد سے بات شروع ہوئی ہے نا کہ اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو مجھے یہ فکر کہ اس کی نجات کیسے ہو اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو آئیے تشولہ آئیے آئیے اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو مجھے یہ فکر کہ اس کی نجات کیسے ہو سیدہ سجاد سیدہ سجاد ہنمر ہے کہ اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو اور خموش سبر کا مابوس سامنے ہے مگر یزید سوچ رہا ہے کہ بات کیسے ہو خموش صبر کا معبود ہے دری اسے یہ فکر میرے سر کو مات کیسے ہو مجھے یہ فکر کہ اس کی نجات کیسے ہو اور خموش صبر کا معبود سامنے ہے مگر یزید سوچ رہا ہے کہ بات کیسے ہو خموش صبر کا معبود ہے اب میں بارحال دیرے دیرے آگے بڑھا ہوں حضرت عباس کے حوالے سے ملادہ فرمالے بہت نازک سے سورج ہے سوانیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے میں وہاں ہی آ رہا تھا آپ آگئے پہلے میں ہی آ رہا تھا وہاں حضرت عباس کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے مولا عباس یہاں سے وہاں تک سننے مولا عباس کہ سورج ہے مولا عباس کی وفا ہے عباس میراج وفا ملادہ فرمائے کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے سورج ہے سوانیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے اس تیجل ملادہ فرمائے کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے اور موجوں کی موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے پوری تاریخ موالا ابباس کے حوالے سے پوری تاریخ کربلا میں امام حسین نے زمین خریدی بارالا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو خود طالبیں ہوں ملادہ فرمالے کے شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ ابباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے شیر مادر کا اثر شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ ابباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں ابباس مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میں ہوں ابباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ کی میرے بھائی کی جاگیر میں میں ہوں ابباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے نارے خاسے ٹوٹے دلوں کی آسے نارے حیدری میں ہوں ابباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میری جاگیر اور ایک بہت نازک سا شیر مجھے یاد آگیا مولا عباس کے حوالے سے اگر زیادہ سو تو میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کیونکہ اب آپ سننے پر آماد آئے تو میں بھی چاروں کے کچھ شیر آپ کو شیر سنا دوں ملاحظہ فرما لیں شیر خاص طور سے پوری نضاقت کے ساتھ مولا عباس آپ شہدادے کے روزے پر یا تشریف رکھتے ہیں مولا عباس کے روزے کی اہمیت ملاحظہ فرما لیں تو اچھ شیر میں بحاضر کرتا ہوں کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے ملاحظہ فرما یاد آد بھائی کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پر سکوم پاتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے مجھے کوئی شکرات نہیں ہوگی مولا عباس آکھ کہا ہواڑے کر رہا ہوں میں کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پر سکوم پوری توجہ کے ساتھ سیجنے لیجے گا بہت نازک مجھے بہت تکلیف ہو گئے اگر میں نہ پہنچا پایا تو کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پر سکوم پاتی ہے آکے عباس کے روزے پر سکوم پاتی ہے اور آپ کے روزہ اقدس پر علمدار وفا آکے آزاز بھائی آپ کے روزہ اقدس پہ علمدار وفا دہر چوتھے مصر پوری توجہ کے ساتھ یہاں سے دیکھے وہاں تک دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پہ سکوپ آتی ہے آکے عباس کے روزے پہ سکوپ آتی ہے اور آپ کے روزہ اقدس پہ علمدار وفا اس بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے آپ کے روزہ اقدس پہ علمدار وفا آپ پہ روزہ ایخدس پہ علم دارے وفا آپ پہ روزہ ایخدس پہ علم دارے وفا آپ پہ روزہ ایخدس پہ علم دارے وفا عوض بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے عداب شکریہ عداب محبت ہے پوری آپ پہ روزہ ایخدس پہ علم دارے وفا عوض بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے عوض بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے اب جناب زینب کے حوالے سے دوتے ہی شیرار پیش کر دوں کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب آپ سو رہے ہوں تو مجھے بتا دی جگہ میں خموش نہیں یہ پوری بیماری یہاں سے شروع ہوگی تو ہم تو جائے گی آ کے سروات بھیج دیا باہوہ سے بلا گیا حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب کہ جب حسین شہزادی زینب کہ جب حسین کے منصف پہ آ گئی زینب یہاں سے شیر ملازم فرمائیں کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب کہ جب حسین کے منصف پہ آ گئی زینب اور جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا حسین بن کے آپ خموش رہے تو آپ جانے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب کہ جب حسین پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ جب حسین کے منصف پہ آ گئی زینب اور جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا مہی پہ فرش مجالز بچھا گئی جسے جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا سلوات بیجیبہ حسین بن کے اس محلے والا اور سن نے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب کہ جب حسین کے منصف پہ آگئی زینب جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا وہیں پہ فرش مجالیز بچھا گئی زینب اور عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر اللہ تعالیٰ فرمائے پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا پوری توجہ مجھے چاہیے آپ کی حسین بن کے زمانے پہ بچھا گئی زینب کہ جب حسین کے منطب پا گئی زینب جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا وہیں پہ فرش مجالیز بچھا گئی زینب اور عجیب بات ہے عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسی آتی مگر ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی ہے عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسی آتی مگر ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب ہر ایک یزید کو اور آخری شہری سے دلے گا کہ ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب ہر ایک یزید کو کوئی بھی نام یزید حسین من کے زمانے پر چھا گئی زینب کہ جب حسین کے منتب پا گئی زینب عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیہ تھی مگر ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب اور عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیہ تھی مگر ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب اور کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نامِ یزید یزید نام کو لعنت بنا گئی کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نامِ یزید کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نامِ یزید کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نامِ یزید یزید نام کو لعنت بنا گئی کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے بہت خودے قارا رہے ہیں زندہ بہت زندہ reed واہ مسلوات بہت زندہ بہر سلامت رکھیں آبا آدو پہ آجاب چکریہ مولا آبا آدو پہ رحمت نادل کریں کہ عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب حضرت ہے کہ کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نام یزید یزید نام کو لعنت بنا گئی زینب اور حضرت دو تین یہ تو بہت پرانے شیر فقری بھائی کی حکم کی تعمیل کی ہے میں نے یہاں الگ بات ہے کہ یہ نئے ہیں دو تین شیر بلکل تازہ آپ کی شدمت پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت خود ہو آپ کی میں جانتا ہوں وقت کم ہے ہاں مجھے معلومت دو تین شائر ہیں چار ہیں بھی اچھا ہے کہ چار ہیں تین نہیں یہ تو اچھا ہوا خیر بارحال دو تین شیر پیش کر جاتا ہوں ملاحظہ فرمال ہے سب دو تین شیر زیادہ نہیں پیش کروں گا سرکار مطلع آپ سے تو مجھے چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں فقری بھائی آپ سے اتلاعے بتاؤ کہ راہ خدا میں ایک سلوات بھیج دیجئے باہت راہ خدا میں اچھا ہے تا پڑھتا رہتا ہوں اب تل لے انشاءاللہ لطف آئے گا شروع میں راہ خدا میں زیر خنجر سجدہ بھی آسان نہیں میں نے مصرے پڑھ دیا تھا آپ کس تک پہنچا نہیں کہ راہ خدا میں زیر خنجر سجدہ بھی آسان نہیں اور اس کے علی میں دار پہ چڑھ کر مرنا بھی آسان نہیں اور یہ شیر سننی جگہ بہت لطیف اشارہ خدا کرے آپ نے پہنچ جائے بڑی میرے سے شیر کہا کہ چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے ہیں روز قیامت تک زخموں کا بھرنا بھی آسان نہیں چودہ سو برسوں سے کیا کہ رہے ہیں چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے ہیں اور مرنے کی دہشت کا منظر سب نے دیکھا ہے لیکن مرنے کی دہشت کا منظر سب نے دیکھا ہے لیکن ہستے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں ہستے ہستے مقتل میں آ جانا مرنے کی دہشت کا منظر سب نے دیکھا ہے لیکن ہستے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں حق سے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں اور یہ دور حاضر کی سچی حقیقت جو سب کے ساتھ ہے کسی نے دیکھی ہے کسی نے سنی ہے کسی کے گھر میں ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہی سچی حقیقت ہے آزاز بھائی شیر ملادہ فرمالے علماء اکرام سے توجہ کے ساتھ کہ فرشِ اضا ہو یا ہو مسجد انٹرنیٹ چلاتے ہیں بولیں گے تو مگر وہی بولیں گے جو اس معاملہ سے دور ہیں ہاں ہے سب کے گھر کا معاملہ کسی کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے فرشِ اضا ہو یا ہو مسجد انٹرنیٹ چلاتے ہیں راہِ خدا پہ اب بچوں کو لانا بھی آسان نہیں میری محنت وصول ہو گئی آپ لوگوں کو تک میرا شیر فاظ کیا میری محنت وصول ہو گئی کہ راہِ خدا میں شکریہ بہت بہت کہ فرشِ اضا ہو یا ہو مسجد انٹرنیٹ چلاتے ہیں راہِ خدا پہ اب بچوں کو لانا بھی آسان نہیں اور باتوں باتوں میں قسموں کا کھانا بھی افیشن ہے باتوں باتوں میں قسموں کا کھانا بھی افیشن ہے سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں سچائی کے ساتھ اور اپنے آخرش اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں کہ اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں صدیوں سے شبیر کے غم میں رونا بھی آسان نہیں صدیوں سے شبیر کے غم میں رونا بھی آسان نہیں اور یہ معلوم اگر ہو گلشن جان بھی جا سکتی ہے آج یہ معلوم اگر ہو گلشن جان بھی جا سکتی ہے آج ایسی حالت میں بستر پر سونا بھی آسان نہیں راہ خدا میں زیر خنجر سجدہ بھی آسان نہیں عشق علی میں دار پہ جا کر مرنا بھی آسان نہیں عشق علی میں دار پہ جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں موسیقی 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 موسیقی